موسیقی زیادہ تر لوگ زندگی کی سمسیاں سے خبر آ جاتے ہیں بہت تیرے لوگ آپ کو یہی کہتے ہیں مل جائیں گے کہ یار میرے ساتھ تو یہی ہوتا رہتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جن کے جنم سے ہی ہاتھ پیر نہیں ہے اس کے باوزود وی نہ کیول سامان زندگی جی رہے ہیں بلکہ دنیا بھرمن کا نام ہے شہرت ہے دوستو میں عطل ہوں آج شنیوار ہے اور ہر شنیوار کو آپ کو کہانی سمانے کا وعدہ ہے اور آج کی کہانی ہے جس نے بینا ہاتھ پیروں کے جیتی زندگی کی جنگ تو کہانی شروع کرتا ہوں ان کا نام نکھ ووڈی سچ ہے انہوں نے اپنی بہت آسامان زندگی میں ہر مسئیبت کا ڈٹ کر سامنا کیا اور مثال بن گئے نکھ کا جن انیس سو بیاسی میں آسٹریلیا کے ملبن میں ہوا تھا ان کے ماتا پتا بورس لاو ووڈی سچ اور مات دوشان کا مول روپ سے یوگس لاویا جسے آپ سربیا کہتے ہیں وہاں کے ہیں دونوں آسٹریلیا آ کر بس گئے تھے بورس لاو اکاؤنٹ بن گئے اور ماں ایک ہسپیٹل منڈرز کا کام کرنے لگی نکھ پیدا ہوئے تو جنو سے یہ ایک بھینکر بیماری ٹیٹرہ امیلیا سنڈروم یعنی جس کے بہات پیر دونوں نہ ہو اس بیماری سے گرست تھے پوری دنیا میں اس طرح ہے کہ آج کی اول سات زندہ انسان ہیں بے حد بھیاوہ زندگی جنم کے بعد جب نرس نے انہیں سونپا تو ماں نے انہیں دیکھنے اور انہیں پکڑنے تک سے منع کر دیا تھا حالانکہ کچھ سمیہ بعد دونوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہمارا بیٹا ایسے ہی جنمہ ہے انہیں اس صدی کو سویکار کر لیا نکھ کے پیر ہیں لیکن وہ بہت ہی چھوٹے وہ وکرت ہیں ہم سیدھے شبدوں میں کہیں تو پھر پیر کے پنجے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا پنجہ بھی نہ کہیں انہیں پنجے جیسی سنچ نہ کہہ سکتے ہیں پیر کی انگلیوں کو الگ الگ کرنے کے لئے ایک آپریشن کیا گیا تھا تاکہ وہ انہیں استعمال کر سکیں بھوست میں پشتگوں کو پلٹ سکیں یا کوئی کام کر سکیں نکھ تھوڑا بڑے ہوئے تو مشکلوں کا بہاڑ کھڑا تھا اسکول میں بھی انہیں گئی پریشانیاں ہوئیں روز مرہ کے کام کو کرنے میں بہت دکت ہوتی تھی وہ کچھ کھیل نہیں پاتے تھے بچے ان کا مزاق اڑاتے تھے ان سب کے چلتے نکھ نے ایک دن آت مہتیا کرنے تک کمن بنا لیا ہے ایک بار پہ پانی سے بھرے ایک بڑے سے ڈبنا کود گئے لیکن انہیں بچا لیا گیا اس کے بعد ان کی ماں نے ایک دن انہیں پڑھنے کے لئے ایک آرٹیکل دیا اس کے بعد زندگی کو لے کر نکھ کا نظریہ پوری طرح سے بدل گیا یہ آرٹیکل ایک ویکلانگ ویکتی کی جنگ اور اس سے جیت کی کہانی تھی لیک کو پڑھنے کے بعد نکھ کو لگا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں دنیا میں جو سنگش کر رہے ہیں وہ نے اپنی زندگی سے لڑنے کی ٹھانی وہ نے گریفتھ یونیورسٹی سے اکیس سال کی مہمت تریلیوشن کیا فیل ہالوے الیکٹرک فیل شیئر کمپیوٹر اور مووائل فول چنانے کے لئے پیر کی انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں نکھ کہتے ہیں کہ میری طاقت اور اپلبدیوں کا پورا شرے ایشور پر اٹوڈ وشواس ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں دوست رشتے دار کلیگ سب ہی نے مجھے جتنا موٹیویٹ کیا اتنا کوئی نہیں کر سکتا نکھ کے ماتا پتہ انہیں ہمیشہ سے سیول ڈیپنڈنٹ بنانا چاہتے تھے بچپن میں ہی ماتا پتہ نے انہیں تیرنا بھی سکھایا چھ سال کی عمروں میں انہیں پنجے کی مدد سے کیبورڈ ٹائپ کرنا سکھایا گیا نکھ پین پینسل پکڑ سکے اس کے لئے ایک ڈیوائیس بھی بنوائی نکھ تیرتے ہی نہیں ہیں فوٹبال اور گولپ بھی کھیلتے ہیں مچلیاں پکڑنا پینٹنگ کرنا سکائی ڈائیوئنگ ان کے شوق ہیں دوہزار پانچ میں نکھ نکھ ایک سنس تھا لائف وداوٹ لیمز بنائی ایک انجیو ہے وہ فلم میں ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں دوہزار دو میں نکھ کیلیفورنیا چلے گئے دوہزار آٹھ میں ان کی زندگی میں بہت اچھا موڑایا ٹیکساس میں ان کی ملاقات کانے میہ ہارا نام کی لڑکی سے ہوتی ہے فروری دوہزار بارہ میں نکھ اور کانے کی شادی ہو جاتی ہے اب دونوں کے چار بچے ہیں نکھ لکھک بھی ہیں ان کی پہلی کتاف لائف وداوٹ لیمٹس انسپیریشن فور ار ریڈی کیولی گوڈ لائف پبلش ہوئی اس کا تیس سے زیادہ بھاشاؤں میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اس کے بعد انہوں نے کئی کتابیں لکھی نکھ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں سامانے روپ سے لوگ کھڑے ہو کر یا کرسی پر پیٹھ کر سپیچ دیتے ہیں نکھ ٹیوے پر پیٹھ کر لوگوں سے روبرو ہوتے ہیں ایک بار تو ان کی سپیچ سننے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جڑ گئے تھے نکھ نے ثابت کر دیا ہے کہ کچھ بھی اسمپاؤں نہیں ہیں بس یہی تھی آج کی کہانی دوستو مجھے کسی نے ایک بار کہا تھا کہ سکسس سبھی کو اچھی لگتی ہے سکسس یعنی سی سی ای ڈبل ایس یہ سپیلنگ ہے سکسس کی لیکن اس میں ای کا سب سے بڑا رول ہے ای یعنی ایکسکیوز آپ نے ایکسکیوزز دیئے سکسس ندارت ہر آدمی اپنی طرح سے زندگی جیتا ہے خوش رہتا ہے اور پوری زندگی اسی میں نکال دیتا ہے پر جسے سفل ہونا آسمان چھونا کہتے ہیں اس کے لئے تو آپ کو اسادھارنے پریاس کرنے ہوتے ہیں دنیا عام یعنی کومن کو یاد نہیں رکھتی یاد تو خاصی رکھے جاتے ہیں اور اس خاص کے لئے ایفرٹ بھی خاصی ہونے چاہیے بات تب ہی بنتی ہے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اگلے شنی بار شام چھے بجے آنی کے یوٹیوب چینل پر پھر ایک نئی کہانی لے کر آوں گا تب تک خوش رہیے سوست رہیے اپنوں کے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے مجھے یعنی عطل کو جہن موسیقی موسیقی